اینڈیا نیوز جو کی ہانگ جھو چین میں ہوئے وہاں پر بھی ٹی ٹوینٹی کا کرکٹ میچ کرکٹ میچ کھیلے گئے وہاں پر اور ان کرکٹ میچ میں مہیلا اور پورش دونوں ہی میں بھارت نے گولڈ میڈل جیتا دونوں ہی میں بھارت کے پاس گولڈ میڈل آیا لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ایک سوال اٹھتا ہے وہ سوال آپ کے بھی دل میں اٹھتا ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اولمپک میں کرکٹ نہیں کھیلا جاتا اگر اولمپک میں کرکٹ ہوتا تو بھارت ضرور اس اولمپک میں اپنی بہترین ٹیم بھیستا اور وہاں ایک پدک حاصل کرنے کی بھارت کوشش کرتا ظاہر سی بات ہے اولمپک میں کرکٹ ہوتا تو کرکٹ کا ایک الک ردبہ ایک الک جگہ بنتی اور کرکٹ پوری دنیا میں اور زیادہ فیمس ہو جاتا لیکن اب شاید انتظار ختم ہو رہا ہے اور انتظار ختم کتنے سال کا ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک سو اٹھائیس سال کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے سال انیس سو میں فرانس میں جو اولمپک ہوا تھا اس میں گریٹ برٹن اور فرانس کے بیچ میں کرکٹ کھیلا گیا تھا اولمپک میں اور اس میچ کو کھیلا تھا جیتا تھا برٹن نے اور اس کے بعد وہ گولڈ میڈل گریٹ برٹن کے ہاتھ آیا تھا لیکن اس کے بعد سے اب تک اولمپک میں کرکٹ کا کوئی نام لیوہ نہیں رہا کرکٹ کبھی کھیلا ہی نہیں گیا لیکن اب جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے اس نے آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کمیٹی سے اس بارے میں کہا اور انٹرنیشنل کرکٹ کمیٹی نے اس کے فارمیٹ کو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا جو کی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ پر بیز ہے اور اس نے انٹرنیشنل کرکٹ کمیٹی نے آئی او سی سے کہا کہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ پر بیس چھ ٹیمیں اس سب میں رہیں گی بہترین ٹیمیں جو تلاش اس میں سیلیکٹ کی جائیں گی ان کے بیچ میں میچ ہوں گے اور اس کے ذریعے یہ تیہ ہوگا کہ گولڈ میڈل کس کے پاس جائے گا سلور کس کے پاس جائے گا براؤنز کس کے پاس جائے گا لیکن شروعات اس کی ہوگی لاؤس انجلس امریکہ میں ہونے والے دوہزار اٹھائیس کے اولمپک کھیلوں سے تو اولمپک کھیل دوہزار اٹھائیس میں کرکٹ کی انٹری تیہ ہے اس بیچ باقی ساری تیاریاں سب میں کی جا رہی ہیں ایشین گیمز میں یہ آئی چکا ہے یعنی ایک بات تو تیہ ہے کہ اب کرکٹ پروان چڑھنے کے دور میں آگے جا رہا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ذریعے اس کا قدم رکھا جائے گا کیا پتہ آگے آنے والے دنوں میں ونڈے کرکٹ بھی اولمپک کا حصہ بن جائے یا اور دوسری طریقے سے کرکٹ کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ایک بار شروعات ہو گئی تو یقین مانیے اب دھیرے دھیرے کرکٹ آگے بڑھنا شروع ہو چکا ہے کرکٹ کے اولمپک میں شامل ہونے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کتنا بہتر رہے گا کرکٹ کا اولمپک میں آنا اپنے کمنٹ کے ذریعے ضرور ہمیں لکھ کر بتائیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار